دوستو آج کا دن جو ہے بڑا پاک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی یوم پیدائش اور یوم پیدائش کو دنیا بھر میں لوگ جو ہیں بڑی دھوم دھام سے منا رہی ہیں اور یوم پیدائش کو بارہ وفات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یوم پیدائش کو جو ہے عید ملاد النبی کے جلوس کے طور پر بھی جانا جاتا ہے جہاں جگہ جگہ جو جس بھی طریقے سے اسے منا سکتا ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے اسے مناتا ہوا اکثر دکھائی دیتا ہے پر سوچئے کہ آج کا پاک مہینہ اور پاک مہینے میں بھی کھلل ڈالا جا رہا ہے ایک جو نفرت ہے وہ نفرت پھلائی جا رہی ہے اور جگہ جگہ جو ہے بوال کھڑا کیا گیا ہے یہ تصویر بریلی سے سامنے آئی یہی تصویر بہرائچ ان دور اور دلی سے بھی سامنے آئی جس کو لے کر کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر کار اس دور میں مسلمان ہونا آسان نہیں ہے کیونکہ جب بھی مسلمانوں کے تیستہار آتے ہیں تو اسی طریقے سے خلل ڈالا جاتا ہے جہاں مسلمان اگر عید کی نماز کو سڑک پر ادا کر لے تو یہی لوگ بوال کرتے ہیں کہ صاحب لینڈ جہاد کر رہے ہیں یہی مسلمان اگر رمضان کے دوران ترابی کی نماز اپنے گھر میں ادا کر لے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں پرمپرا سیٹ کی جا رہی ہے اسے دھارمی کسطل بنایا جا رہا ہے اور یہی مسلمان اگر کسی قدم کو اٹھائے تو اس پر بھی بوال مچایا جاتا ہے یہ تصویر لگاتار دیش پھر سے سامنے آ رہی ہے اور یہی تصویر عید ملاد النبی کے موقع پر بھی سامنے آئے جہاں بریلی کی یہ تصویر آپ خاص طور پر دیکھ رہی ہیں جس کی تصویر آپ کے سامنے ہیں جہاں پولیس پرشاسن اور تمام لوگ موجود فورس تینات کر دی گئی اور کیوں یہ ہوا اسے دیکھنا سمجھنا ضروری بریلی میں بارہ وفاد جلوس کے روٹ پر ویباد مہیلائیں سڑک پر بیٹھی ہندو پکش نے بتائی نئی پرمپرا جہاں جلوس میں خلل ڈالنے کا کام کیا گیا اور ہندو پکش کی مہیلائیں جو ہیں وہ سڑکوں پر جلوس کا راستہ روکنے کے لیے پیٹھ گئے اور یہ تصویر صرف یہی نہیں یہی تصویر دلی سے بھی سامنے ہے دلی کے سلطانپوری علاقے میں گوہسیاں مسجد اور گوہسیاں مسجد میں نہ جانے پندرہ سونہ سالوں سے لگتار جلوس جو ہے وہ شانتی پوروق نکلتا رہا جہاں جلوس کے موقع پر پندرہ دن پہلے ہی تھانے سے جا کر کے اجازت لے لی گئے اور موہر لگا کر کے آشواسن بھی دیتیا گیا کہ آپ جلوس نکال سکتے ہیں ہماری طریقے سے پوری اجازت ہے اور جیسے ہی جلوس کا دن نصیق آیا تو جلوس کی پرمیشن جو ہے وہ کینسل کر دی گئی اور صاف شبتوں میں کہا گیا کہ آپ اپنے رسپ پر نکال لیجئے ہمارا اس میں کوئی لینر دینا نہیں جس کی تصویر آپ کے سامنے ہیں کہ گوسیا مززد جو کی پیٹو سلطان پوری کے پاس میں ہیں ان کے تمام ذمہ داروں سے ہماری بات ہوئی جہاں آپ یہ لیٹر ہیڈ دیکھ سکتے ہیں گوسیا مززد کا یہاں لیٹر میں صافت اور پر لکھا گیا سبینے نویدن یہ ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی دنانک 28 تاریخ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے جرم دیوست کے اپلکش پر ایک جلوس کو آئیوجن کیا جا رہا ہے یہ جلوس دنانک 28 کو گوسیا مززد کرشن ویہار سے پی ون پی ٹو پی تھری اور پی فور بلوک بی بلوک مززد تھانہ سلطان پوری سے واپس گوسیا مززد پر آئے گا جلوس کا سمیں صبح نو بجے سے دوپہر دو بجے کا رہے گا تتھا مززد میں رات کو ملاد کا بھی پروگرام آئیوجن کیا جائے گا اتھا آپ سے نویدن ہے کہ آپ ترکشہ کا اچھت پرابندن کریں آپ کی اتی کرپا ہوگی یہاں مہر لگا دی گئی تمام تصویریں جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اے سی پی کی مہر بھی لگ گئی یہاں تمام تصویریں جو ہیں بتا دی گئی کہ جی آپ کو اجازت ہے مہر لگا ہوا اسٹم اور جیسے ہی جلوس کا دن نزدیک آیا پرمیشن کو کینسل کر دیا کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہر لگ کی طرف سے یہ روٹ بھی جو ہے بنا دیا گیا تھا کہ ہم کیسے کیسے کس کس جگہ سے نکلیں گے پولیس پروٹیکشن میں ہر سال جو ہے یہ جلوس نکلتی رہی ہے پر اچانک سے اسے کینسل کر دیا کیا اور وجہ بتائی گئی خاص طور پر ناگلوئی میں جو تازیہ نکالے گئے محرم کے دن جو جلوس میں بوال ہوا اسی کو کارن بتا کر کے پرمیشن کو رد کر دیا گیا اور ٹھیک جلوس سے ایک دن پہلے ہی کیوں کیا گیا یہ بھی سوال ہے اور دیش پھر میں تو وہ تمام تصویریں بھی سامنے آتی ہیں جہاں جگہ جگہ جلوس کے نام پر مسلمانوں کے گھروں پر اٹیک کیے جاتے ہیں پر کتنی ایسی پرمیشنیں رد ہوئی ہیں اسے بھی سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے جان بجھ کر کے خلل ڈالنے کا کام جو ہے وہ کیا جاتا رہا ہے اور یہی تصویر جو ہے بریلی سے سامنے آئیں عید ملادن نبی کے جلوس پر نہیں بدلا جائے گا روٹ اگر ڈی جے بچایا تو یو پی پولیس کرے گی کاروائی جہاں جلوس کے دوران خاص طور پر دیکھا گیا کہ جگہ جگہ ڈی جے بجائے جاتے ہیں اور اس بار بریلی سے ہی یہ پہل ہوئی کہ جلوس میں ڈی جے نہیں بجایا جائے گا خود وہاں کے علماؤں نے یہ بڑا فیصلہ لیتے ہوئے ڈی جے پر روک لگائے اور صاف طور پر کہا کہ اگر جلوس میں کہیں بھی ڈی جے بجائے جائے تو ان لوگوں کے اوپر آپ کاروائی کریں یہ بھی ایک بڑی پہل جو ہے وہ سامنے آئی خاص طور پر بریلی سے اور صاف طور پر ان لوگوں کو چیتا دیا گیا کہ روٹ نہیں بدلا جائے گا یہی بہرائچ سے تصویر سامنے ہے آپ لوگوں کے بہرائچ میں بارہ وفا جلوس میں جھنڈہ لگانے کو لے کر سمدھائے وشیش نے کیا پتھراوچ ہامنی بنا علاقہ جہاں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اسلامی جھنڈے لگائے جا رہے تھے عید ملاد النبی کے موقع پر ہندو پکش کے لوگوں نے ہندو وادی سنگٹنوں نے جو ہے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا جس کی تصویر بہرائچ سے سامنے آئی اور یہی کس دن پہلے کی تصویر ہے کہ کیسے مسلم مہیلاؤں کے اوپر جو ہے ہندو وادی سنگٹن سے جڑے لڑکوں نے حملہ کیا اور یہ وجہ بنا کے اسلامی جھنڈے لگائے جا رہے ہیں ساتھ سجاوٹ کیوں کی جا رہی ہے جہاں ہندو وادیوں نے کیا مسلم مہیلاؤں پر حملہ عید ملاد النبی کی سجاوٹ کو لے کر ہوا تھا ببار جو کہ ان دور سے تصویر بھی سامنے آئی جہاں آپ کو بتا دیں کہ دیر رات بہرائچ میں پسر گیا سنناکہ بارہ وفات کو لے کر وشیش سمودائے یعنی کی مسلم سمودائے کے لوگ تیاری میں جھٹے ہوئے تھے وشوش گنستانہ چھتر گنگاول بزار میں منگلوار رات قریب دس بجے مسلم سمودائے کی اور سے ہندووں کے گھروں کے سامنے و دروازوں پر ہرے رنگ کا مکہ مدینہ کا جھنڈا لگایا جا رہا تھا دھارمی قسطل کے سامنے بھی جھنڈا لگایا جا رہا تھا اس کو لے کر ہندووں نے مسلمانوں کے اوپر پتھراب کرنا شروع کر دیا گنگاول نیواسی گڑو جیسوال و سنتوش جیسوال رام جی سونی کے گھروں پر جھنڈا لگانے کو لے کر معاملہ طول پکڑتا گیا اور یہ دیکھئے کہ گھر کس طرف ہے اور یہ وہ جھنڈا ہے صرف بیچ میں لگا کر کے اور اس کے بعد اسے نکال لیا جاتا محض کچھ ہی گھنٹوں کے بعد پر لوگوں کے دماغ میں گندگی بھری ہوئی تھی تو انہیں اس پر بوال کرنا تھا جہاں بہوزنکیک سماج کے لوگوں نے گھروں کے اوپر جھنڈا لگانے کا ویروت کیا اس پر دھیرے دھیرے مسلم سمودائے کے لوگ اکٹھا ہوئے اور جس سے انوراک جیسوال کو چھوٹے آئیں گھٹنا سوچنا ملنے کے بعد آدھے گھنٹے دیری سے پہنچی پولیس مورچہ سنبھالا اچھ ادھیکاریوں کو سوچنا ملتے ہی بہاری فورس بھی موقع پر پہنچ گئی اور پوری رات علاقے میں گست کرتی رہی اس ماملے میں آدھا درجن لوگوں کو پولیس نے پکڑ کر تھانے لے گئی جس کی تصویر جو ہے وہ سامنے آئیں کہ پولیس ادھیکاری بھی موجود ہے رات کو دس بجے کے آس پاس یہ بوال جانبوچ کر کے کیا گیا جہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ رات کے دس بجے گاؤں دیہات میں لوگ پہلے ہی اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں پر یہاں ساتھ سجاوٹ کی جا رہی تھی تو اس کو لے کر بہرائچ میں جانبوچ کر کے بوال کھڑا کیا گیا جس کی تصویر لوگوں کے سامنے آئیں کہ گنگوار بازار میں منگلوار رات دس بجے جھنڈا لگانے کو لے کر لوگوں کی اور سے جم کر پتھراو کیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بوال مچ گیا یہی تصویر جو ہے بارہ وفا جلوس کے روٹ کو لے کر بدوار رات تنہ تنی ہو گئی پرانا شہر چھیتر میں محلہ انجومن کمیٹیوں نے جلوس نکالنا شروع کیا جگتپور کی کچھ انجومن رات نو بجے نارے بازی کرتے ہوئے جگتپور میں ربی کی چکی کے پاس پہنچی اسی دوران محلے کے ہندو پاکش نے نئی پرمپرہ بتاتے ہوئے ویروت کر دیا ان کا کہنا تھا کہ یہ پرمپراغت روٹ نہیں ہیں ٹوکنے کے باوجود جلوس میں شامل لوگ سنوائی نہیں کر رہے ہیں جس کی تصویر لوگوں کے سامنے آئیں کچھ ہی دیر میں محلے کی درجنوں مہیلائیں سڑک پر آگئیں کچھ یوبک نے راستے میں بلی باس لگا کر اورود بنا دیا راستہ رکنے کے بعد محل تناپون ہونے لگا کئی تھانوں کی فورس کو لگایا گیا ایس پی سٹی راہل بھاٹی نے محلاؤں کو سمجھانا چاہا تو ان کے سامنے سوال کھڑی کر دیئے گئے محلاؤں کا کہنا تھا کہ رجسٹر منگلوار دیکھیں منگوا کر دیکھیں انے پرشاسنیک پرپتر نکلوالیں یہ روٹ جو ہے وہ نہیں ہے اس لیے ہم جو ہے خلل ڈال رہے ہیں اس پرشاسنیک ادھکاری بھی پہنچ گئے دوسری اور جلوس میں شامل لوگوں کا کہنا تھا کہ پور بھی اسی راستے سے نکلتا رہا ہے اس بار بھی کچھ انجومن شام کو نکل چکی ہیں تھانے کے رجسٹر میں اس کا بھیورہ درج ہوگا اس لیے جاج کی جائے دھائی گھنٹے بعد سہمتی بنی کی روی چکی کے سامنے سے گجر رہی انجومنیں واپس ہو جائیں گی ان سب ہی کو میرا کی پیٹ والے راستے سے گجارا جائے گا اس کے بعد فورس کی موجودگی میں انجومنیں واپس کی گئیں ایس پی سٹی راہل بھاٹی نے بتایا کہ بارہ وفا جلوس کے روٹ کو لے کر تو پکشوں میں ویباد ہوا تھا سمجھانے پر انجومن کا روٹ ڈائیوٹ کر دیا گیا اسی محلے میں سامن میں کابڑ یاترہ کے روٹ کو لے کر بھی ویباد ہوا تھا جہاں پولس نے لاتھی فٹکا کر کے انہیں بھگایا تھا اور دیکھئے کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے پوال کیا ہے سڑک پر بیٹھ کر کے جس کی تصویر لوگوں کے سامنے ہیں اور یہی تصویر سامنے آئیں جہاں دونوں پکشوں سے پولس نے لکھت میں سمجھوتا لے لیا مریلی میں جب جلوس کے روٹ کو روکا گیا تو یہاں ساسطور پر شام کو پولس پرشاسن نے بیٹھک کر تیہ کیا کہ جلوس کا روٹ نہیں بدلا جائے گا کیونکہ یہ پرمپراغت روٹ نہیں ہے ایسے روٹ بدلنے پر ویروت کی سمبھاونا اس کے بعد تیہ ہوا کہ اس گلی میں ڈی جے بجانے پر روک لگائی جائے اس بات کو لے کر دونوں پکشوں سے بات کی گئی دونوں کی سہمتی ملنے کے بعد روٹ فائنل کر لیا گیا پولس کا کہنا ہے کہ دونوں پکشوں سے لکھوا لیا گیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے روٹ میں کھلل نہیں ڈالا جائے گا اب سوچئے کہ آج کا پاک مہینہ اور پاک مہینے کے دوران جگہ جگہ عید ملاد النبی کے موقع پر بوال کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں ہر ایک اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ ساچا کرتا رہوں گا دیجئے ازاست شکریہ